بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب شارک کے بیٹے کا کیس چل رہا تھا تو حقیقہ ٹی وی نے آپ کو پل پل کی خبر دی اور آپ کو بتایا کہ وہ دن آئے گا ان قریب آپ دیکھیں گے نہ سلمان خان کو اس ملک میں رہنے دیا جائے گا نہ عامر خان رہیں گے نہ شارک رہیں گے اور کوئی مسلم رائٹر ڈائریکٹر پرڈیوسر آگے نہیں آئے گا یہ آپ دیکھیں گے آج دیکھ لیں اس وقت صورتحال کیا پیدا ہوئی ہے سلمان خان مرتے مرتے بچے ہیں مرتے مرتے سلمان خان بچے ہیں اور ان کو مارا کس نے تھا اور مارنے کے لیے شارک شوٹر کس نے بھیجا لارس بشنوی نے یہ بیسیکلی ایک بشنوی گینگ ہے جو پچھلے کافی سالوں سے کام کرتا رہا ہے اس کو انڈین انٹیلیجنس ایجنسی آئی بی نے ایک تو رو ہے رو بیسیکلی کام کرتی ہے آؤٹسائیڈ جو آپریشنز ہوتے ہیں جو بھارت کے باہر ہوتے ہیں جس طرح واقعی سامنے حملے کر لیے دہشتگردی لیکن وہ آئی بی کے ساتھ منسلک ہوتی ہے بھارت پورا جو اندر سے کنٹرول کرتی ہے وہ ہے آئی بی انٹیلیجنس بیورو یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اب آئی بی کے ٹاپ لیول پر سارے براہمن انتہا پسند ٹوٹلی سارے وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہی کنٹرول کرتے ہیں آپ بھارت میں ایک کال ٹائل کریں گے ایک کوپی ان کے پاس محفوظ ہوتی ہے اب وہ کام یہ کر رہے ہیں اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں دعوت ابراہیم یا حاجی مستان یا یہ وہ کبھی کسی دور کے اندر بڑے لیول پل کریم لالا یہ جتنے بڑے آپ دیکھتے ہیں گینگسٹر اصل میں اس وقت مسلمانوں کی عبادی کم تھی لیکن ان کا راج ہوا کرتا تھا ان کی وجہ سے کسی کی جورت نہیں تھی مسلم عورتوں یا ان کے خلاف بولنے کی انہوں نے کام یہ کیا کہ آہستہ آہستہ یہ انتہا پسند ہندو جو ہے وہ اقتدار میں آگئے اور انہوں نے مسلمانوں کو فارغ کر دیا اور ان کی جگہ انتہا پسند ہندو نے لے لی اور انہیں کے اندر سے اب یہ جو گینگ ہے لارنس بشنوی جو اس وقت بڑا ایک کریکٹر ہے یعنی بشنوی گینگ اس کو سامنے لے کر رہے حالیہ جو صدو موسے والا کو مارا گیا وہ اس بشنوی گینگ نے مارا ہے اور یہ جو جناب آپ کی سکرین پر لگاتا چلتے آ رہے ہیں یہ اصل میں وہ بندہ ہے جو جیل میں ہے اور وہ وہاں سے بیٹھ کر اس نے ایک شاپ شوٹر بیجا ہے سلمان کھان کو مارنے کے لیے اور اس کے باپ کو مارنے کے لیے سلمان کھان توڑے فاصلے سے بچ گئے ہیں اور اس صورتحال کے اندر سلمان کھان کی سیکیورٹی اس وقت ہائلٹ کر دی گئی ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ بچ جاتے ہیں تو قسمت آپ کا بار بار ساتھ دیں جو معاملہ یہاں برایا ہے سلمان کھان اس گینگ سے بچ گئے ہیں اس دفعہ لیکن ایک بڑے لیبل پر پیغام گیا ہے شارک کو سلمان کھان کو آمیر کھان کو کہ اگر آپ کو یہاں پر اب رہنا ہے تو یا تو زنگی کی گربانی دی یا ملک چھوڑ کر چلے جائیں اب ذرا سمجھ لیں ان لوگوں کو تو انہوں نے فارق کرنا ہی کرنا ہے لیکن آگے چل کر کام کیا کرنا ہے دیکھیں اس وقت آپ کی سکین پر مناظر آ رہے ہیں ان کو ذرا آپ نے گوھر سے دیکھنا ہے یہ مناظر ہیں مسلمانوں نے وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف وہ لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں پاکستان میں احتجاج ہے عرب ورل میں تو آپ جانتے ہیں بڑے لیبل کا احتجاج ہے ان کو فیول ملا ہے ان کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ اب ساری نظر ہماری طرف ہیں کہ ہم تیس پینتیس کروڑ ہیں مردم شماری میں ہمیں کو بیس بائیس کروڑ دکھایا جاتا ہے ہم پاکستان سے زیادہ تھے ہمیں کم دکھایا جاتا ہے اور اس تعداد میں انہوں نے ہمیں مار رہا ہے وہ سڑکوں پر آ گئے ہیں انہوں نے مسلمانوں کو پیغام دیا ہے کہ تمہاری ہم بڑی پرسنالیٹی کو لگائیں گے ٹھکا نہیں اور اس کے بعد ان کو چھوڑیں گے نہیں آئی بی نے بشنوی گینگ کو ہائر کیا اور ان کو مارنے کے لیے یعنی سلمان خان کو مارنے کے لیے بھیجا لیکن وہ ٹارگٹ مس ہو گیا اور اب پیغام گیا ہے کہ اگر آپ اس ملک میں رہیں گے تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں بہتر آپ ملک سے چلے جائیں اس وقت بولی ووڈ پوری طرح زوال کا شکار ہے اتنا بدترین زوال ہے کہ پوری بولی ووڈ انڈسٹری اس وقت شاک کے اندر ہے کیونکہ فلم کو ہٹ ہونے نہیں جو فلم میں ہٹ ہوتی ہے وہ ساؤتھ انڈیا نے اور انہیں کی کاپی کر کر یہ بناتے تھے انہوں نے کام یہ کیا کہ ساؤتھ انڈیا والوں نے اب جو فلم بناتے ہیں اس کی ساتھ ہندی ڈپ کر دیتے ہیں جس طرح آر 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 کیجی ایف چپٹر ٹو اور اس کے علاوہ دیگر فلمیں اب آپ ذرا دیکھئے یہ سارے کا سارا کھیل ہو کیا رہا ہے اصل میں چار خان تھے تین فیمس تھے آمیر خان، سلمان خان، شاروخ خان چوتھا سیف علی خان ان خانز کو لوگ فالو کرتے تھے سب سے زیابہ آمیر شاروخ سلمان اور مسلمانوں کو فالو کر کے انہوں نے ہندووں نے بھی اپنے ہیرو مسلمان رکھے دے پہلے انہوں نے شاروخ افاری کرنا چاہا آپ دیکھیں آپ پروڈیوسرز کو کہتے ہیں آپ نے ان کے فلم نہیں بنانی آپ نے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا ڈریکٹرز، ڈائٹرز آہستہ آہستہ مثال کے طور پر پی کے فلم پی کے فلم آپ اس کا پارٹ ٹو نہیں بنا سکتے اب سین کو جس طرح سے ہوا ہے کہ اس وقت ان کے چہیتے اداکار ہیں کینیڈین اکشے کمار کینیڈا سے تعلق رکھتے ہیں وہ انڈیا نیشنالیٹی ان کے پاس نہیں ہے کینیڈین ایکٹر اکشے کمار انہوں نے ایک فلم ان کی ریلیز ہوئی ہے اس فلم کا نام ہے سمراد پرتوی راج اس کو خالصتاً انڈیا جو ہیرو تھے جو ہندو ہیرو تھے ان کو پرموٹ کرنے کے لئے وہ آگے لے کر آئے ہیں اب اس فلم کو ہر طرح سے بی جے پی نے پرموٹ کیا سپورٹ کیا لیکن وہاں کی آڈینس اب بالکل سمجھدار ہو چکی ہے اب ہوا یوں ہے کہ سمراد پرتوی راج جو فلم ہے وہ دھائی سو کروڑ کی بنی لیکن اس نے پہلے دن قریباً دس کروڑ کمائیا اگلے دن بارہ کروڑ سنڈے کو تقریباً سولہ کروڑ یعنی انہوں نے پچھلے تین چار پانچ دن میں جو فگرز دیکھے وہ ٹوٹل پچپن کروڑ یعنی آج سمجھے آپ تقریباً ساٹھ کروڑ کمائیا اور اس کی کاؤسٹ ہے دھائی سو کروڑ زائر سی بات ہے اکشیو کمار ہے بڑا پیسہ لیتا ہے ستر اسی کروڑ تو خالی یہی لے جاتا ہے اس کے علاوہ پھر فلم ہے اب دھائی سو کروڑ کمائا کر فلم نے جو میکسیمم بھی وہ ورلڈ وائل کمالے گی اسی نوے کروڑ یا بہت چلانگ مالے سو کروڑ ڈیڑھ سو کروڑ کا لاؤس ہے بولی وڈ انڈسٹری میں کانٹینڈ نہیں ہے وہ پہلی زوال کا شکار ہے اور وہاں بر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے او ٹی ٹی پلات فرم نیٹ فلیکس ایمیزن پرائیم زی یہ سارا کچھ آنے کے بعد ویب سیریز میں لوگ آ رہے ہیں تو اس صورتحال میں لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب سے سینما بند ہوئے تھے کروڑا کے بعد اب وہ کہتے ہیں کانٹینڈ اچھا ہوگا تو آ کر فلم دیکھیں گے ادروائز نہیں دیکھیں گے اب دوسری طرف آپ یہ دیکھیں بھول بھولیاں ٹو اب وہ اصل میں کارتی کارین کی فلم تھی اب اس فلم کی کاؤس تھی پینسٹھ کروڑ پیاں کیونکہ اس کا کانٹینڈ اچھا تھا اس فلم نے اب تک قریباً ورلڈ وائٹ دو سو تیس سے پینٹیس کروڑ پیاں کما لیا ہے یعنی پینسٹھ کروڑ پے والی فلم نے اگلی چار سے پانچ فلموں کے پیسے نکال لیے زائر سی بات ہے کارتی کارین ہو یا کوئی دوسرے ہو انہوں نے چارچ کرنا کم کسی نے پانچ کروڑ کرنا کسی نے دس کروڑ پندرہ کروڑ تو اب ایک بندے کی اگر چار پانچ فلموں کے پیسے نکل آئے اگل اس کی دو تین فلمیں فلوپ بھی ہو جائے اس کو فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا یہاں پر سلمان خان اور شارو کرنی سب کے ساتھ جو مسئلہ آیا ہے یہ اصل میں وہ بولی ووڈ کا زوال ہے اب وہ کام کیا کر رہے ہیں کسی کو اچھا سکرپ کام کرنے نہیں دے رہے وہ کیا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف فلمیں بنائیں فلانا کریں اچھا کانٹنٹ ان کے بس ہے نہیں اور جو کانٹنٹ نہیں ہے اس میں یہ گسیڑے ہیں اپنے آمیر خان سے لے کر باقی سب کو جب وہ لاتے ہیں اچھے کانٹنٹ کے لیے تو اب یہ بیکیوں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا اب لال سنگھ چڑھا فلم آ رہی ہے اس کا ٹریلر ریلیز ہوا ہے تو پورے بھارت میں انہوں نے کیمپین چلا دی ہے کہ اس کا بائیک آٹ کریں کیونکہ آمیر خان نے ماضی میں کہا تھا کہ ان ٹولر سے ہم نے انڈیا چھوڑ کر جانا ہے اب وہ اس کا بائیک آٹ کروارہے وہ چاہتے ہیں یہ فلم فلوپ ہو اسی طرح وہ شارک کے بیٹے کے ساتھ پہلے ہی کر چکی اس کی پتھار اور دوسری موویز اس کو بھی انہوں نے فلوپ کروانا ہے اور چاہ رہے ہیں کہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں اب ان پر حملے کروارے ہیں کہ تم اگر یار ہوگے تو حملہ کروارے گا اور یہ مار سکتے ہیں اور انہوں نے صدو موسے والا کو مارا ہے باقیوں کو مارا ہے یہ کسی کو بھی کچھ کر سکتے ہیں انہوں نے مسلمانوں کو پیغام دیا ہے کہ تمہارے ہیروز نہیں ہوں گے ہندو ہیروز ہوں گے اور ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں اور باقی جو لیول اس وقت آ گیا ہے بولی ووڈ کا اور اس کے ساتھ وہ گینگ سٹر یہ تمام لوگ اصل میں مودی نے اب مسلمانوں کو پیغام دیا ہے کہ تم اتنی بڑی تعداد میں نبی کی جو شان میں گستاکی ہوئی ہے اس کے خلاف نکل رہے ہو اگر تم باہر آ رہے ہو تو ہم نے تو تمہیں چھوڑنا نہیں ہے ہم تمہارے دو جار بندے بھڑکا دیں گے بڑی پرسنیلٹیز کے تم سب چھپ ہو جاؤ گے یہ اس وقت بھارت کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے انہوں نے سلمان خان سے لے کر کسی کو نہیں چھوڑنا ہے پہلے دھمکیاں تھی شارو کے بیٹے کو پھسایا آپ دیکھ لیں نو مہنے کے بعد وہ بندہ کلین چٹ لے کر نکلائے کلیر ہوا ہے کہ سب ڈراما تھا اور مودی کا پلان فیل ہوا ہے اس میں تو مہاشرہ گورنمنٹ کو آپ کو سلوٹ کرنا چاہیے جو شیف سنہ کی ہے نواب ملک کو سلوٹ کرنا چاہیے جنہوں نے شارو کی مدد کی اور بندے سارے پکڑے ابھی دیکھ لیں نواب ملک کے خلافی کیسیز ہیں یہ اصل میں اس اکثورت حال چلی ہے بھارت کے اندر اور وہ اپنی آگ میں جلس رہے ہیں یعنی انہوں نے سلمان کو بھی نہیں چھوڑنا شارو کو بھی نہیں آمیر خان کو نہیں جب تک وہ یہ ملک چھوڑ نہیں جاتے اور جب وہ چھوڑ کر چلے جائیں گے ان کی فلم یا ریلیز بھی ہونے دیں گے تاکہ مسلمانوں کا صفایہ ہو اور اب جو احتجاج کرے ہیں ان کو بھی پیغام چل جائے کہ ہم تمہارے ہیروز کو مار سکتے ہیں اگر تم نے ذرا بھی آگے ہو کر احتجاج یا کچھ کرنے کی کوشش کی حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں